پاکستان نے آخرکار مان لیا ہے کہ کشمیر پر اس کا دعویٰ انٹرنیشنل فورم پر بے اثر اور بیکار ثابت ہوا ہے خود پاکستان کے ودیش منتری بلاول بھٹو نے یہ قبول کیا ہے لیکن کیا پاکستان یہ سچ قبولے گا کہ اس کے قبضے والے کشمیر یعنی پیوکے پر اس کا دعویٰ کتنا کھوکلا ہے پاکستان مانے یا نہ مانے پیوکے کی آبادی خود چیک چیک کر اعلان کر رہی ہے کہ اسے پاکستان نہیں انڈیا چاہیے شہباز یا عمران نہیں موڈی چاہیے دیکھئے سیدھے پیوکے سے پاکستان کی جان سکھانے والی یہ ایکسکلوزیو رپورٹ ہم تو مار گئے ہم تو خدا کی قسم اس صلاحات میں پہنچ کے ہم موڈی کا نعرہ لگائیں گے یہ بھوک سے مار رہے ہیں خود کشیوں پہ یہ لوگ مجبور ہو پی اوکے یعنی پاکستان کے قبضے والا کشمیر اسی پی اوکے سے ایک دم لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے نہ کوئی لاغ نہ لپیٹ صرف موڈی انڈیا موڈی شہباز بلاول اور مریم نے اب تک نہ سنا ہو تو کان کھول کر صاف صاف سن لیں اس صلاحات میں پہنچ کے ہمیں موڈی کا نعرہ لگائیں گے ہمیں صلاحات میں پہنچ گئے ہیں یہ اکومت ہے یہ ہمارے خود کے کشمیری کہتے ہیں مجھے پوری جوڑی ٹیلی میں انڈیا پہ چلے جو پر زہر ہے وہاں پہ سہولت ہے ہمارے جس طرف سہولت ہوگے ہم اس طرف جائیں گے آج دکھ پاکستان کوئی جنگ نہیں جیتا جی پاکستان کے آرمی نے صرف سوائے اس کے کہ ہمارے جو پاکستان کے علاقے ان پہ قبضہ کرنے کے ایک انچ بھی اندستان سے نہیں لے سکا پراؤڈ کشمیری پراؤڈ کشمیری پراؤڈ کشمیری پراؤڈ پاکستانی کشمیری کیونکہ آپ دیکھیں نا انڈیا کے کشمیر سے اگر آپ کمپیریزن کریں اس کشمیر میں کچھ بھی نہیں ہے ایل او سی یعنی لائن آف کنٹرول سے ذرا سی دوری پر ہے مظفر آباد ادھر بھارت اور ادھر پاکستان کے قبضے والا کشمیر اسی مظفر آباد میں ان دنوں پاکستان کے میڈیا کا جمع وڑا لگا ہے آج آپ جو بھی آواز سنیں گے وہ اسی مظفر آباد سے نکلی ہے پی اوکے کے بچے یوہ اور بزرگ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ موڈی کا نعرہ لگائیں گے اور بھارت میں مل جائیں گے آج میں مجود ہوں مظفر آباد مین مارکٹ جو کہ مدینہ مارکٹ نام سے جانے جاتے ہیں وہاں پر مجود ہوں وہاں کے رہائشی اور وہاں کے دکانداروں سے بات کرنے جا رہے ہیں ہم تو مار گئے ہم تو خدا کی قسم اس حلات میں پہنچ کے ہم موڈی کا نعرہ لگائیں گے ہمیں حلات میں پہنچ گئے ہیں یہ حکومت ہے اس کو کیا پتا ہے اس حکومت کو صرف کھانے کا انہوں نے ایک مزاق بنا رکھ ہے صرف کھا رہے ہیں کشمیر کا نام لے کر کشمیر کی ازادی نہیں ہو رہی ہے یہ ہم غریبوں لوگوں کو مروہ رہے ہیں ہم تو مار رہے ہیں ہم تو خدا کی قسم ہمیں اگر اس وقت جتنی منگ آئی ہے اگر آٹا ہمیں پانچ سو روپے میں بارہ سو روپے ملتا تھا اب وہ بوری پہنتی سو میں تنی نظر میں چلی گئی ہے یار کھائیں گے کیا ہم بھائی جہاں بھائی جہاں بھائی جہاں بھائی جہاں بھائی جہاں پہلے تیرہ سال ہم نے قیامت کے دن گزارے ہیں یہ فائرنگ نامہ کھولی ہوئی تھی وہ ان کو لانچ کرتے تھے آگے ان کو مجاہدوں کو تو ہمارے روڈ بھی بن ہماری جانے میں بھی خطرے میں پڑھی ہوئی تھی ہم نے خدا کی قسم باجی پرفوں میں پارشوں میں یہاں یہاں تک برف آتی رہی اپنے بیماروں کو کاندوں کے اوپر اٹھا کر ہم مظفر آباد لائے پی اوکے سے جو آواز اٹھ رہی ہے اسے لے کر پی ام موڈی نے ایک بھوش شوانی کی تھی موڈی کی اس بھوش شوانی کو سنیے اور پھر آج کے پی اوکے اور باقی پاکستان کی حالت دیکھئے بھوش شوانی سچ ہونے کی شروعات ہو گئی ہے بھارت سپل رہا ہے پورے دنیا میں آپ کو الگ تھلک کرنے کے لیے اور ہم اس کو تیز کریں گے اور پورے بشوہ میں آپ کو اکیلا رہنے کے لیے ہم مجبور کر کے رہیں گے وہ دن دور نہیں ہوگا جب پاکستان کی امام پاکستان کے حکبرانوں کے خلاف آتنگواد کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے مادان میں آئے پاکستان کی امام اپنے حکمرانوں کو جرہ پوچھے کہ پی اوکے تو آپ کے پاس ہے آپ اس کو بھی سمال نہیں پاتے آپ کو کشمیر کی باتیں کر کے یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں آپ پاکستان کی عوام اپنے نیتاؤں کو جرہ پوچھے کہ جو گھر میں ہے ان کو تو ڈنگ سے سمال کر کے دکھاؤ پی اوکے سے لے کر بلوچستان کے آخری چھوڑ تک پاکستانی فوج اور اس کے حکمران لوگوں کے دلوں میں بھارت کے لیے نفرت کا زہر بھرتے رہے لیکن سچائی کتنے دنوں تک چھپتی پی اوکے کے چپے چپے پر ہندوستان میں واپس مل جانے کی بے کراری صاف دکھتی ہے یہاں کی لٹریسی ریٹ دیکھیں وہاں پہ سولتیں دیکھیں ہماری ایون کے ہمارے بارڈرز بے ابھی بھی گدوں کے اوپر لاد کر وہ ان کے لیے کھانا لے کے جاتے ہیں یہ ہے کہ جتنی سہولتیں وہ اس کشمیر میں دے رہے ہیں اس کشمیر میں کچھ بھی نہیں ہے بنسبت اگر آپ اس سے کمپاریزن کریں تو نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے کسان کی جانب سے جو قیم کیا جاتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو ہم نے لینا ہے انڈیا کے پاس جو کشمیر ہیلس کو ہم نے لینا ہے کیا کہیں گے اس دعوے کے بارے میں یہ خوابوں کی باتیں ہیں یہ خواب ہے پاکستان یہ ہمیں خواب دکھا رہا ہے جس پی اوکے پر پچھتر سالوں سے پاکستان قبضہ کر کے بیٹھا ہے وہاں کے لوگ آخرکار پاکستان کو لطال کر بھارت میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہیں کیوں ان لوگوں کی زبان پر شہباز شریف یا مریم کی بجائے موڈی کا نام ہے وجہ یہ ہے پاکستان میں بجلی سنکٹ آیا تو سب سے پہلے پی اوکے کی بجلی کھٹی پاکستان میں آٹا سنکٹ آیا تو سب سے پہلے پی اوکے کو آٹے کی سپلائی بند ہوئی پاکستان میں پیٹرول سنکٹ آیا تو سب سے پہلے پی اوکے میں پیٹرول سپلائی بند ہوئی کشمیر کے لوگ یہ جسے ہم ازاد کشمیر کہتے ہیں یا آپ لوگ کشمیر کہتے ہیں وہ خودکشیوں پر مجبور ہیں آٹھا سانی سے سپلائی والا آٹھا نہیں ملتا عوام کو دنہیں کافی بہتر ہے ادھر کا محول غریب آدمی کے لیے انہوں نے بہت مناسب ریٹ رکھا ہے پی اوکے میں انٹرنیٹ سویدھا صرف نام کی ہے پی اوکے میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے پی اوکے میں میڈیکل سویدھائیں بھی نہیں ہیں دنیا بھر میں کشمیر کے نام پر تماشا کرنے والے پاکستان کی اپنے قبضے والے کشمیر کو لے کر ایسی نیت ہے ان کے پاس ان کے جو لیڈر ہیں وہ کرپٹ نہیں ہے اتنے نا ہمارے سارے لیڈر کرپٹ ہیں آپ نے تو کہا ہم مسلمانہ مہنگی چیزیں نہیں دیتے مہنگی چیزیں تو لینی پڑتی ہیں دینی بھی پڑتی ہیں لیکن کیا کریے حکمرانوں کا کام ہے نا جو مزدور ہیں جو لوگ ہیں ان کو تو لینا پڑتے ہیں کیا سہولت ہے یعنی آپ سات لاکھ حوام کو کشمیر کے خطے کو نہیں کچھ دیے سکتے تو بجلی پہ لائٹ پہ پانی پہ گیس پہ کیا کرنا ہے انہوں نے ہر طرح کی ان کو فسیلٹیز دیمی ہیں یہاں اس کی نسبت کچھ بھی نہیں ہے ہم پاکستان کے ساتھ بلکل رہنا پسان نہیں کرتے ہم ہماری یہ لاکھ شنات ہونی چاہیے ہماری لاکھ پہچان ہونی چاہیے بات کر رہے کشمیر کی تو سب سیڈیز کون سی علاقے کو زیادہ ملے رہے تھے سوال بیچ میں رہا گیا سب سیڈیز اگر دیکھا جائے جو حصہ چائنہ کے پاس ہے چائنہ اس کو اچھی طرح فالو اپ کر رہا ہے اس کو اچھی طرح ڈیویلپ کر رہا ہے انڈیا والی کشمیر میں جو ہمارا ہے شاید اس میں مل رہی ہوں کیونکہ وہ لوگ ان کے ساتھ بہتر چاہتے ہیں بہتر چل رہے ہیں لیکن ہمارے پولیٹیشنز تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ خوش ہیں یہاں پر آ کر کیا کریں گے آپ کو اس ٹائم اگر چونتی سو روپے کا گریلو سلینڈر مل رہا ہے اگر وہ وہاں پر آپ کو ہزار بارہ سو روپے میں مل رہا ہے میرے خیال سے وہ لوگ وہاں پر خوش ہیں بنیادی ضرورت ہے ان کو وہاں پر بڑی سستی مل رہی ہیں تو وہ وہاں پر خوش ہیں پاکستان کو دیر سے سہی اکل تو آ گئی ہے کہ کشمیر پر اس کے گھڑی آلی آنسو دنیا کو بور کر چکے ہیں خود بلاول بھٹو بھی لڑکھڈاتی زبان سے یہ بات مان چکے ہیں سرگلی ابجیکت ریسی فریسی ابجیکت چند روز پہلے تک جو بلاول کشمیر کا نام لے کر بھارتی ودیش منتری کو یون میں بیکار کے تیور دکھا رہے تھے اب اس قبول نامے کے بعد خود پاکستان میں ان کی ہسی اڑائی جا رہی ہے پاکستان کبھی نہ تو دوسرے دیشوں کو کبھی سمجھا پائے کہ کشمیر کا مددہ کی ہے اور نہ یہ آدھ تک پاکستانیوں کو سمجھا پائے کہ کشمیر کا مددہ کی ہے انڈیا کے پاس پیپر بھی ہے انڈیا کے پاس اتھارٹی بھی ہے انڈیا کے آواز بھی اونچی ہے اور وہ لوگ اب کشمی ہیں انڈیا سے سب سے بڑی چیز یہ ہے اور یہ ہمارے خود کے کشمیری کہتے ہیں مجھے پوری چھوڑی ٹیلی میں انڈیا میں چلے جو گا جا رہا ہے وہاں پہ سہولت ہے ہمیں جس طرف سے سہولت ہوگے ہم اس طرف جائیں گے مجھے سمجھ ہی نہیں آدھی کہ یہ کیسی پرسنیلٹی ہے ابھی جب یہ گے تھے یو این میں تو انہوں نے موڈی جی اور ڈاکٹر جے شنگر سے کافی زیادہ لڑائی کیوں اور جب پاکستان میں ہے تو لوگوں کو پسند نہیں آئی دوستو ایک وقت تھا جب یہ جیسے بک جا دی تھی لیکن آپ نہیں بکتی پاکستانیوں نے ان کو اتنا برا بھلا کہا انہوں نے کہا کہ تم نے ان کو ایسا کہا تم میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے دیش کو کہا لیں دم ہے تو ان جیسا بن کے دکھاؤ دم انہوں نے کہا کہ یار یہ تو میرا سارا فلان خراب ہو گیا ہمیں بس ازادی دے دو ہمیں کوئی بھی نہیں چاہیے ہم اپنا ملک بغیر کسی وزیراعظم کے چلا لیں ابھی جو ہے اس کا نا ہونے کے برابر ہے کشمیر کے نام پر پاکستان نے اپنی عوام کو صرف اور صرف جہاد کا نعرہ دیا جنگوں کی جھوٹی کہانیاں سنائیں اور انہی جھوٹی کہانیوں کے دم پر پاکستانی فوج ارمو ڈکار گئی پاکستان کے لوگوں نے بھلے ہی ان جھوٹی کہانیوں پر یقین کر لیا ہو لیکن پی اوکے کے لوگ سچ جانتے ہیں آج تک پاکستان کوئی جنگ نہیں جیتا جی پاکستان کی آرمی نے صرف سوائے اس کے کہ ہمارے جو پاکستان کے علاقے ان پر قبضہ کرنے کے ایک اینچ بھی ہندوستان سے نہیں لے سکا یہ کیسے لوگ ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں سنو ان کی کرو من کی یہی بات ہے ڈانگ کی سینتالیس میں ہارے پینسٹھ کا جشن بناتے ہیں اور پھر سیونٹی ون میں کیا ہوا کیوں یہ بول جاتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں سنو ان کی کرو من کی یہی بات ڈانگ کی گلگل بلتستان جو پاکستان نے غیر آئینی غیر قانونی دور پر اس کو اپنا صوبہ بنایا ہے وہ پاکستان کا پارٹ نہیں ہے گلگل بلتستان ازاد کشمیر کا پورے مقبوضہ کشمیر کا ایسا ہے پاکستان کے نتاؤں میں کشمیر کو لے کر کیسا نیرٹیو چلتا ہے وہ بھی دیکھئے عمران کہتے ہیں کہ نواز شریف انڈیا کے ایجنٹ ہیں تو مریم نواز کہتی ہیں کہ عمران نے کشمیر کو بیچ دیا عمران کہتے ہیں کہ نواز نے کشمیر پر سودے بازی کی تو مریم کہتی ہیں کہ عمران نے کشمیر کو دگا دیا حقیقت پاکستان کے قبضے والے کشمیریوں سے پوچھئے آپ سب کو پتا ہے لیکن بات کو انہیں اوہ کشمیر کا مسئلہ ہوں لوگا اقوام متعدہ میں ہم لے گئے فلان جگہ پر لے گئے کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہو جائے نا یہ کیوں نہیں دورے کرتے انڈیا کے ایک ایک کی ٹانگی کھینٹا ہے دوسرا دوسرے کی تینٹا ہے تیسرا شباز شریف کی دورا نواز شریف تھی چوتا جو ہے وہ زرداری کی کھینٹا ہے آپ نے انڈیا سے وہ کر دیا مریم نے بیٹے کی فیکٹری لگا لی انڈیا سے لیکن اس ایشو پہ بات کوئی نہیں کرتا آپ بتا دے کون سی بات انہوں نے آج تک کی ہے فاج آزم نے لکھا تھا کہ کشمیر پاکستان کے شاہر اسی بچارے کی وجہ سے ہم رول رہے ہیں یہی خون کے آنسو پیوکے کی آبادی پچھتر سالوں سے رو رہی ہے جو حکومت اپنی آبادی کا پیٹ بھی نہ بھر سکے اس حکومت سے پیوکے کے لوگوں نے ناتا توڑنے کا پک کا من بنا لیا ہے آئے دن ویرود پردرشن ہو رہے ہیں پیوکے کے لوگ بھارت کی اور جانے والی کرگل روڈ کھولنے کے نارے لگا رہے ہیں آتنکی ٹریننگ کیمپ آتنکیوں کے لانچ پیڈ اور بھارت میں گھسپیٹ کے نئے نئے راستے پاکستان کے لیے پیوکے کی اہمیت بس اتنی ہی ہے تو ظاہر ہے یہاں کے لوگوں کو روزگار اور بنیادی سویدھائیں دینے میں اس کی دلچسپی کیوں ہوگی موسلمانوں کو موسلمانوں کو مل لی ہے میرے ایک دوستہ اس کے تین بچے در ہیں او دو بیٹے اس کی اپنا ڈاکٹر ہے ایک بیٹا اس کا پیکنے میں نہیں رہا در ہے ہمیں کیا ملے ہمارے پڑے لکھے بچے جو ہیں اور دیڈی کا جی حساب ہے کہ ہمیں دیڈی بے کوئی محلہ نہیں دیڈی نہیں لگ رہی ہے گریبی بھکمری اور کنگالی صرف پیوکے میں نہیں ہیں خیبر پختونخوا پنجاب سندھ اور بلوچستان یعنی پاکستان کے قبضے والے ہر علاقے میں یہی منظر ہے آتنکواد کے علاوہ پاکستان کے پاس نہ کچھ پیدا کرنے کے لیے ہے نہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے انڈین سائٹ کے اوپر اتنی اچھی سیڈز ڈیویلپ کی جا رہی ہیں ان کی ایلڈ بھڑ گئی ہے آپ کے ہاں ایلڈ نہیں بھڑ گئی ان کے پاس کروپ بیٹر ہو رہی ہے آپ کے پاس کروپ بیٹر نہیں ہوئی ہم گارنمنٹس میں بہی کے بہی کھڑے ہیں ہوم ٹیکسیل میں بھئی کے بھئی کھڑے ہیں گارنمنٹس میں مارے پاس گن کے دو سو فیکری ہیں بنگلہ دیش میں چھے ہزار ریجسٹر مور دن سکس آزار ریجسٹر گارنمنٹ ایکسپورٹرز ہیں ویتنام کا دیکھیں ویتنام کا صرف نائیٹی بلین ڈالر تو ان کا سی فوڈ ہے نائیٹی بلین ڈالر جو آج نائیٹی بلین ڈالر جی جی ان کی اس وقت 300 بلین ڈالر سے اوپر کی ایکسپورٹ ہے جو ملک ہم سے آج سے 20 سال پہلے نیچے تھا آج وہ 300 بلین ڈالر پانچ دریاؤں کا ملک تو ہم ہیں کل چھو بھائی تحقیق مجھے بتا رہی تھی ہزار کلومیٹر قسم مدری پٹی سر زائد کی تو آپ کیا بیچ رہے ہیں بھائی ہم دیکھیں ہم چنے بیچ رہے ہیں اسی لیے پاکستان کے ذرے ذرے سے موڈی موڈی اور انڈیا انڈیا کی گونج اٹھ رہی ہے اسی کیا غلطی کر دی میں نے کہ موڈی کی طریف کر دی موڈی کیا ہے موڈی کوئی ٹیرلیسٹ ہے موڈی تو ایک کلاس ہے گاندی جی کے بعد اگر سنیری حرفوں میں کسی بک میں نام لکھا جاتا تو وہ موڈی صاحب کا ہونا چاہیے اس سے سیکھو اس سے کچھ لو اور موڈی سے سیکھنے کے لیے بھی آپ کو دس سال بھی موڈی سے سیکھتے رونا پاکستانی جان چکے ہیں کہ دنیا ایکانومی سے چلتی ہے اسلام یا جہاد کے ناروں سے نہیں آج بھارت دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ارث ویعوستہ بن چکا ہے جبکہ پاکستان دیوالیا ہو چکا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فورن کنٹریز میں انڈیا کو بہت زیادہ پریفر کیا جاتا ہے جبکہ پاکستان کو اتنا پریفر نہیں کیا جاتا اس کی وجہ کیا ہے کہ انڈیا کی ایمیج بہت زیادہ ہائی لیول کی اور پاکستان کی اس لیول کے نہیں ہے یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی پالسی کو جب کسی بھی فورن پالسی کو یا اکنامیکر یا ٹریڈ کو جب کرتا ہے تو وہ اپنی نفہ نقصان سوچتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اکسان ایک مسلم کنٹری اور ہم بھی مسلم کنٹری ہیں تو لہذا ہم اس کے ساتھ کریں بے شک ہم نقصان میں جائیں ایسا نہیں ہوتا دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی کہاں پہ کھڑیا اور انڈیا کے ایکانومی کہاں پہ کھڑیا اور ان کی جو آپ کہتے ہیں کہ سوفٹ ویئر وغیرہ ادھر سے ان کی ایکسپورٹ وہ ہمارے سے کئی گناہ بہت زیادہ ہے پی اوکے کے لوگ تو بھارت میں ملنے کو تیار ہی بیٹھے ہیں لیکن موجودہ حال کے حساب سے دیکھیں تو آثار یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا تیہ ہے اور ہر ٹکڑا بھارت کو ہی سمحلنا پڑے گا دو ہزار چوبیس کے لیے بی جے پی سے پہلے آر ایسس موڑچے پر آ گیا ہے ستھاپنا کے شتابدی ورش میں پرویش سے پہلے ہریانہ کے پانیپت میں سنگ کی پرتینیتی سبھا کی تین دن کی بیٹھک آج شروع ہوئی بیٹھک کا ایجنڈا ساماجک ہے مگر between the lines وہی ہے جو موڈی کو تیسری بار اور تین سو پچاس پار کرا سکے البتہ بی جے پی سنگ کے ویچارک انشاثن کا پوری طرح پالن کرے کیا ہے سنگ کا ٹاگٹ اور کیسے وہ ثابت ہوگا بی جے پی کے لیے مددگار یہ ریپورٹ دیکھیں نمستے صدا وچھلے ماتر بھو میں شتا یوں ہونے جا رہا ہے راشتری سویم سیوکسنگ مہا منگلے پنی بھو میں تودر تھے مہا منگلے پنی بھو میں تودر تھے پتتوے شکایو نمستے نمستے شاکھاؤں کی سنکھیا ایک لاکھ پہنچانے والا ہے سنگ سویم سیوکوں کی سنکھیا میں پچاس فیزدی بھوٹری کرنے والا ہے سنگ ہریانہ کے پانی پت میں سنگ کی پرتنیدی سبھا کی بہتک چل رہی ہے پرتنیدی سبھا میں پچھلے سال کے کاموں کی سمیقشہ ہوتی ہے اگلے سال کے کاریوستار کا پرستاؤ پاس ہوتا ہے اگلا سال اس لیے خاص ہے کہ اسی کے ساتھ سنگ کے شتابدی ورش کی کاریو یوجنا پر کام شروع ہو جائے گا موجودہ پرتنیدی سبھا میں چرچہ کے تین مکھ ایجنڈے ہیں آزادی کے امرتکال میں سوہ اور سوہ دیشی شتابدی ورش دوہزار پچیس میں سنگ کا وستہ سنگکاری میں مہلاوں کی سہبھا گیتہ حالانکہ سنگ میں مہلاوں کی سہبھا گیتہ ہے مگر ان کا کام راشتر سیوی کا سمیتی کے ذریعے چلتا ہے سمیتی سنگ میں مہلاوں کی سہودری سنسطہ کی طرف کارے کرتی ہو اس کی شاکھائیں الگ لگتی ہیں مگر اب انہیں سنگ کی مکھدھارہ میں جوڑنے پر وچار چل رہا ہے جس کا سنگکیت خود سہ سرکاریوہ منموہنوید نے دے دیا سنگ پرمکھ نے اپنے ادھبودھن میں تب ہی کہا تھا ویقت نیرمان کی شاکھا پدھتی پرش اور مہلا کے لیے سنگ اور سمیتی کی پرثک چلتی ہے باقی سبھی کاریوں میں مہلا پرش کے ساتھ مل کر ہی کارے سمپن کرتے ہیں بھارتی پرمپرہ میں اسی پورکتہ کی درشتی کو وچار کیا گیا ہے ہم نے اس درشتی کو بھلا دیا ماتر شکتی کو سیمیت کر دیا پورن سماج کو سنگٹی کرنا ہے تو سماج تو دونوں سے بنتا ہے ہمارے یہاں یہ درشتی ہے پورش شرشت کی مہلا شرشت ہے ایسا واد ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دونوں کے بینا سماج نہیں بنتا دونوں کے بینا سرکتی نہیں ہوتی یہ دونوں پرسپر پورک ہے یہ ہماری بھارتی درشتی ہے دونوں کا کام ہے اور دونوں کا کام پرسپر پورک ہے اس لیے بیقتنیرمان کا کام کرنے والی شاکھا ہے تو سنگٹی کی الگ راشتری راشتر سیوی کا سمیتی کی الگ مہلاوں کے لیے ان کی چلتی ہے پورشوں کے لیے ہماری چلتی ہے لیکن سماج کے باقی سارے کاموں میں پورش مہلا ایکتر مل کر کام کرتے ہیں یہ چلتے آرہا ہم نے ان کی سکریتا کے دائرے کو سیمیت کر دیا اور بعد میں جو ویدیشی آکرمن ہوئے ان آکرمنوں کی پرسطیتی میں ان کی سرکشا کے نام پر اس بندن کو ایک ویدھتا پردان ہوئی آکرمن کی پرسطیتی چلی گئی لیکن بندن ہم نے قائم رکھے ان کو کبھی مکتہ نہیں کیا سنگ کے لیے راشتر چنتن سروپری ہے وہ راجنیت سے دور رہتا ہے مگر راشتر کے قریب رہتا ہے دوہزار پچیس میں اس کا سوہاں ستھاپنا ورش منایا جائے گا اس سے پہلے دوہزار چوبیس کا چناؤ ہوگا سنگ کی اس پرتنیدی سبھا کی اہمیت یہ ہے کہ چوبیس کے چناؤں میں اس کی بھومی کا کیا ہوگی سنگ پرمک سے لے کر سنگ کی تمام سہودری سنسطھاؤں کے چودہ سو پرتنیدی اگر پانی پت میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں تو ایک مقصد چناؤ بھی ہے موہن بھاگوت کو گرو گول ولکر کے بعد پہلا سب سے سکریے سر سنگچالک کہا جا رہا ہے بھاگوت موڈی کی بیجی پی کے ساتھ قدم در قدم ملا کر چلنے میں یقین رکھتے ہیں بیٹے چھے ورشوں کے آنکڑے پر گوھر کی چھے ورشوں میں سات لاکھ پچیس ہزار لوگوں نے سنگ میں آنے کی چھ جتائی سنگ کی شاکھاؤں میں دس فیزدی سے تیس فیزدی تک کے وردی ہوئی ہیں دیش میں کل 42,613 ستھانوں پر دینک شاکھاؤں چل رہی ہیں ان میں بھی شاکھاؤں 68,651 سابتہیک ملن 26,877 سنگ منڈلی 10,412 ان شاکھاؤں میں بھی یواؤں کی سنگیا کانپات سنگ کے لیے سب سے ادھک سنتوز ینک ہے یواؤں میں پڑھنے والے ودیارتی اگر ساٹھ فیزدی ہے تو ویو سائے میں آ چکے یواؤں تیس فیزدی ہے چالیس سے اوپر کی آئے والوں کی سنگیا بس 10 فیزدی ہے غور کریے کہ موڈی سرکار کی واپسی میں اور اس کی لوکوپریتہ میں مہلاؤں اور یواؤں کی بھومی کا بہت بڑی اس لیے سوا اور سوادیشی کے بہانے سنگ یواؤں کی راہ آسان کرنے پر پر پاریت ہوگا پروتسان دینا ٹریننگ دینا سپورٹ کرنا یہاں کام ستھان سر پر چل رہا ہے پیششتہ سوادیشی جاگران منش کے مادیم سے انہوں کے لئے انہیک سنگٹن جڑے ہیں یہاں کام خوب اچھا کر رہے ہیں سنگ کی بڑھتی سکریتہ کا بی جے پی کے لئے کیا مہتو ہے اسے بس اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب جب سنگ کی شاکھائیں بڑھتی ہیں بی جے پی کے ووٹ اور سیٹ میں بہتری ہوتی ہے دو ہزار چودھا میں سنگ کی شاکھائیں تھی لگ بگ پینتیس ہزار جب بی جے پی دو سو بیاسی سیٹیں جیت کر آئی اور نریندر موڈی پردھان منتری بنے دو ہزار انیس میں سنگ کی شاکھائیں ہو گئیں لگ بگ ساٹھ ہجار تو بی جے پی تین سو تین سیٹیں جیت کر آئی اور موڈی دوبارہ پردھان نمتی دو ہزار چوبیس میں شنگ کی شاکھائیں کے لگ بگ ایک لاکھ ہونے کا لکش ہے تو بی جے پی کے پاس تین سو پچاس سیٹیں جیت کر تیسری بار ستہ میں آنے کا ظاہر ہے جیسے جیسے سنگ بڑھتا ہے وہ سانسکرتک راشترواد اور ایکات مانوواد کو مضبوط کرتا ہے یہی بی جے پی کی مکھ ویچارک پرشتہ بھومی ہے جہاں سے اس کے ووٹ آتے ہیں سیاسی ٹیکٹس تو اس کے اوپر کی آئسنگ ہوتی ہے جس میں سنگ کو موڈی اور شاہ کی بی جے پی کی اور سے پورا سہیوگ ملتا ہے حال کے دنوں میں سنگ پرمکھ موہن بھاگوت نے بی جے سی کی وچار دھارا سنگ کے راشترواد کو لے کر تمام قسم کے بھرم دور کرنے کی کوشش کی اگر انہوں نے ہر بھارتواسی کو ہندو اور صرف پوڑا پدھتی کو الگ کا اگر ہر مسجد میں ہندووں سے شیولنگ نہ تلاشنے کی بات کہی تو یہ سب بھرم دور کرنے کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے یہ سنگ پرمکھ موہن بھاگوت کے کارکال میں ہی سمبہ ہوا کہ سنگ اپنی راجنیتک بھومگا کو لے کر پوری طرح سے اسپسٹ تھا پننا پرمکھوں یا پھر ویوت پرمکھ ان کی نیوکتی کا وچار موہن بھاگوت کی نگرانی میں ہی ہوا سال دویہ چوبیس میں لوگصفہ کا چناؤ ہونا ہے بی جے پی اس چناؤ کے لیے پوری طرح سے اپنی کمر کش چکی ہے اور ایسے میں سنگ کا رور اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے سنگ کو پتا ہے کہ اس چناؤ کو جیتنے کے لیے سنگٹھن کو انشاشت رہنا ہوگا اس کے علاوہ سنگ ویشک مدنوں پر بھی اپنی بات بی جے پی کے سامنے رکھتا رہا ہے موہن بھاگوت نے اس میں پڑوسی دیشوں مثلا چین نیپال اور شلنگا کو بھی شامل کیا نیپال میں تو سنگ کا کام دشکوں سے جاری ہے سنگ کی بیسک ایکائی سنگ کا سوائنگ سیوک ہوتا ہے موہن بھاگوت کو بکھو بھی معلوم ہے کہ ایک سوائنگ سیوک اپنے آس پاس کتنا بڑا کرشمہ کر سکتا ہے دو ہزار نو میں جب بی جے پی چناؤ ہاری تب ہی بھاگوت نے شاکھاؤں کے وزتار پر اپنا دھیان کیندرت کیا تھا سنگ کی شاکھاؤں میں تب چونکانے والے ڈھنگ سے گراوٹ آئی تھی سنگ کی شاکھائیں مضبوط ہوئیں تو بی جے پی پھر ستہ میں آئی موڈی کے ساتھ آئی اور اب بات پردان منطری نرینر موڈی اور ان کی ماں ہیرہ باقی جن کا سرگواس ہوئے ستر دنوں سے زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے پردان منطری موڈی وہ ہر روز ہر کشن یاد آ رہے ہیں پردان منطری موڈی اپنے شاسکیہ جیون کے بہت سے کاموں کی پریڑنا اپنی ماں کو ہی مانتے ہیں جب سے ان کی ماں کا دہانت ہوا ہے انہوں نے اپنی ماں کی یادوں کا ایک ایسا پل بنا لیا ہے جس پر وہ روز ٹہل رہے ہیں موڈی نے اپنی آدھکارک ویب سائٹ پر اب اپنی ماں کی لیے ایک سیکشن سمرپت کر دیا ہے جس پر ماں کی یادیں باتیں تصویریں اور ویڈیو ہیں پردان منطری نریندر موڈی کی ماں ہیرابا بھلے ہی اس دنیا سے ستر دن پہلے چلی گئی ہوں لیکن موڈی کے لیے ماں ہمیشہ جیویت ہیں موڈی کے لیے ماں رکشک ہیں مارگ درشک ہیں جیون کی ارجہ ہیں اور کام کرنے کی پریڑنا ہیں پردان منطری نریندر موڈی نے اپنی اوفیشیل ویب سائٹ کا ایک حصہ ماں ہیرابین کو سمرپت کر دیا ہے اس میں ہیرابا کے جیون سے جڑی باتیں ان کے فوٹو ویڈیو اور ان کی سیکھوں کو شامل کیا گیا ہے ماں کے جانے کے بعد موڈی کے بھاووں کو ایک ویڈیو کی سورت میں پیش کیا گیا ہے جس میں پردان منطری بتا رہے ہیں کہ کیسے اب ہیرابا کی یادوں کے پل کے سہارے ان کے جیون کا حرش اور سنگھرش چلے گا پوچھ جما آج آپ نہیں رہے پھر بھی آپ کے دیئے سنسکار میرے منوں مستشک پر آپ کے دو ہاتھوں کی طرح پھیلے ہیں جو مجھے شکتی شکشہ دیتے ہیں نمن کرنا ماتھے پر تلک لگانا مٹھائی کھلانا ہاتھ تھامنا دیا جلانا چرن سپرش کر کے میری انگلیوں کے چھوڑ سے ہو کر آپ کی ارزا کا میری نس نس تک پہنچنا یہ چند سمرتیاں میرے اور آپ کے بیچ کا اب نیا پل ہے ما تم سے ملنے کا یہ نیا سیتو ہے ما اسی پر ٹہلا کروں گا جب کبھی جیون میں سنگھرش یا ہرش کی کشن ملے آگے کہیں بھی رہوں گا آپ کی کمی ہمیشہ رہے گی دنیا صحیح کہتی ہے ما اٹلے ما ہیرابا نے جو بچپن میں سکھایا نریندر جیون میں اب وہی سب کر رہے ہیں جب سے ذمہ داری ملی ہے فردھان منتری موڈی اپنی ما ہیرابا کی سیکھوں کو اپنی شاسکی ذمہ داریوں میں بھی لاغو کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں نریندر موڈی جس دن گجرات کے مکھی منتری بنے تھے اسی دن انہیں ہیرابا سے کبھی بھرشت چار نکر میں کی سیکھ مل گئی تھی آپ ہی کے آشیروا میں میں گریب کو بھوکھے پیٹ سونے نہیں دیا جب میں پہلی بار مکھی منتری بنا تب آپ کے پہلے شبد تھے کہ بھائی تو کیا کام کرتا ہے مجھے پتا نہیں پر بھدھی سے اور جیون جیو شدی سے دیش کو لٹنے والوں کو موڈی ڈڑا کے رہے گا ڈڑا کے رہے گا ڈیس نے مجھے اسی کام کے لیے بٹھا یا ہے جنہوں نے دیش کو لٹا ہے جنہوں نے دیش کو تباہ کیا ہے ان کو ڈرنا ہی ہوگا دینے آئے تو بھی نہیں لینی ہنگنے کی یا لینے کی بات تولگ ہے کو دینے کے لئے آئے تو بھی اس کو ریزر کرنا ہاں یہ گریٹ گریٹ سیکھ ہے نریندر بھئی کو دیا ہے پورے جیون میں نریندر بھئی کو ماتا جی نے جو سب سے بڑی سیکھ دیا یہ ایک انپڈ بھائی جس کو اخبار پڑتی نہیں ہے ٹی وی اپن نیو دیکھتے ہیں نریندر کا فوٹو دیکھتے خود ہو جاتے ہیں اور ان کے من میں ایک سوچ آئے پربھار منتری کے پاس اپنی ماں ہیرابا سے ملی ایسی سیکھوں کا خزانہ ہے ماں سے ملے سنسکار اور ایسی ہی سیکھوں کی بدولت موڈی پر آج تک بھرشت اچار کا ایک بھی داگ نہیں لگا ہے ہیرابا نے اپنے نریندر کو ہمیشہ جنت سیوہ کرنا سکھایا خود سے پہلے دوسروں کے بارے میں سوچ نہ بتایا کیونکہ وہ خود بھی ایسی ہی کرتی تھی آپ ہی نے مجھے گریب ماتاؤں بہنوں کی سیوہ کرنے کی سیکھتی آپ کو سب کے لیے بینا بھید بھاو سچائی سے کھام کرتے دیکھ مجھے کرم کے پرتی امانداری آپ سے اپہار میں ملی ماں موڈی نے اپنی ماں کو بچپن میں سنگھرش کرتے دیکھا تھا کھانا بنانے کے لیے دھومے کے بیچ آنکھیں جلاتے ہوئے دیکھا تھا اور اسی سنگھرش تے مہیلاؤں کے لیے اجولہ یوجنا نکلی تھے میں نے تو یہ ساری حال بچپن میں جی چکا ہوں میں جس گھر میں پیدا ہوا بہت ہی چھوٹا ایک گلی آری جیسا میرا گھر تھا کوئی کھڑکی نہیں تھی آنے جانے کا صرف ایک دروازہ تھا اور ماں لکڑی کا چولا جنا کر کے کھانا پکاتی تھی کبھی کبھی تو دھومہ اتنا ہوتا تھا کہ ماں کھانا پروس رہی ہو لیکن ہم ماں کو دیکھ نہیں پاتے تھے ایسے دھومے میں بچپن میں کھانا کھاتے تھے اور اس لیے میں ان ماتوں کی پیڑا کو ان بچوں کی پیڑا کو بلی بھانتی انو بھاو کر کے آیا ہوں اس پیڑا کو جی کر کے آیا ہوں نریندر موڈی نے پچھلے سال جون کے مہینے میں اپنی ماں کے لیے ایک بلاغ لکھا تھا جس میں بہت سی انسنی اور انکہی باتیں تھیں ہیرابا کے رسوئی میں دھومے کے ساتھ سنگھرش کی یہ داستہ بھی موڈی نے اسی بلاغ میں وڈنگر کے جس گھر میں ہم لوگ رہا کرتے تھے وہ بہت چھوٹا تھا اس گھر میں کوئی کھڑکی نہیں تھ کوئی باتھروم نہیں تھا کوئی شوچالے نہیں تھا کل ملا کر مٹی کی دیواروں اور خپرائل کی چھت سے بنا وہ ایک ڈیڑھ کمرے کا ڈھاچہ ہی ہمارا گھر تھا اس چھوٹے سے گھر میں کھانا بنانے میں کچھ سہولیت رہے اس لیے پتا جی نے گھر میں بانس کی پھٹی اور لکڑی کی پٹروں کی مدد سے ایک مچان جیسا بنوا دیا تھا وہ مچان ہمارے گھر کی رسوئی تھی ما اس پر چڑھ کھانا بنایا کرتی تھی اور ہم لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب اپلے یا گوبر کے کننے میں آگ لگاؤ تو کئی بار شروع میں بہت دھواں ہوتا ہے ما تو بیناخ کھڑکی والے اس کی عمر میں ندھن ہوا تھا بھلے ہی موڈی نے چھوٹی سی عمر میں دیش سی با کے لیے گھر چھوڑ دیا ہو لیکن ما کو وہ کبھی نہ چھوڑ پائے اب بھلے ہی ان کا سورگ سورگ کر رکھتی ہے اسے کھونے نہیں دیتی ویسی دور آپ کا آشیرواد ہے میرے لیے آپ کے آشیش کے سمان ہی آپ کے سنسکاروں کی بشال چھتر میرے سر پر ہمیشہ رہی کبھی میری رکشک بن کر کبھی میری مارک درشن بن کر انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر